ہیلو فرینز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری ریسپیز کو انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی یمی اور خستہ سے نمک پاروں کی ریسپی جو کہ آپ کبھی بھی کسی ٹائم پہ بھی گھر پہ بنا سکتے ہیں تو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے جس کے لیے ہمیں بہت ہی تھوڑے سی انگریڈنٹس چاہیے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کپ میدہ میدے کو اچھے طرح سے اپنے چھان لینا ہے اور اس میدے کے اندر اب میں ایڈ کروں گی آدھا چمچ نمک کا آپ چاہیں تو تھوڑا ایسا نمک بڑھا سکتے ہیں لیکن آدھا چمچ اس کے لیے بہت مناسب ہے بہت زیادہ نمک آپ نے نہیں ڈالنا ہے اسی طرح سے ون فوتھ ٹی سپون جو ہے میں اجوائن لوں گی اگر آپ چاہیں تو اس میں بھنا ہوا زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا بھی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور اب یہاں پہ تین سے چار چمچ جو ہے میں نے لے لیا ہے کوکنگ آئل آپ کے پاس اگر گھی موجود ہے تو وہ بہت پیسٹ ہے گھی میں یہ اور بھی زیادہ خستہ اور مزے دار بنتے ہیں تو بس اب یہ چھاری چیزیں ہم نے ملا کے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے کوئی بھی ایکسٹر چیز اس میں نہیں جائے گی بس یہی دو تین انگریڈنٹس جو ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے گوند لیں گے تو دیکھیں کہ یہ ساری جو ڈرائنگریڈنٹس تھے ان کو تو میں نے گھول لیا اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور پھر اس کو گوند لیں گے اور اس کی مزے دار سی ڈو بنا لیں گے تو اس کی ڈو بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سیٹ ہونے کے لیے کچھ دیر کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھے سے اس کو کور کر دینا ہے ائر ٹائٹ کور کر دینا ہے تو بس اب یہاں پہ میں نے اس کو بیلنا ہے اس کو میں اوپن کرتی ہوں آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو اوپن کیا ہے اور بہت اچھے سے سوفٹ ڈو بنی ہے اس کی لیکن آپ نے بہت زیادہ لوس جو نہیں رکھنی ہے اس کی تھوڑی سی ہارڈ ڈو بنتی ہے یہاں پہ میں دو پیڑوں میں اس کو کٹ لوں گی اور پھر باری باری ان کو بیل کے اس کی شیپس بنا لوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پیڑے دو بن چکے ہیں اور اب ہم اس کو بیل لیں گے آپ نے اس کو بیلنے کے لیے بہت زیادہ خوشکے کا استعمال نہیں کرنا ہے یعنی کہ ڈرائی میدہ آپ کم سے کم اس کو لگائیں کوشش کریں کہ اسی طرح سے ہی آپ یہ بیل لیں اس سے یہ ہوگا کہ اور بھی زیادہ خستہ بنے گی اور ایکسٹرا جو پاودر سا آ جاتا ہے وہ نہیں آئے گا تو اس طرح زیادہ مزیدار بنے گی اور زیادہ یمی جو نمک پا رہے ہیں وہ بن کر تیار ہوں گے تو روٹی کو آپ نے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں بیلنا ہے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے بس ایک میڈیم سی تکنس آپ نے رکھنی ہے میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتی ہوں تو بہت مزیدار یہ بنتے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ نے صرف اتنی سی ہی تکنس اس کی رکھنی ہے نہ اس سے پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی اس سے موٹا تو بس اب ہم اس کی شیپس کٹ کر لیں گے شیپ کٹنے کے لیے آپ یا تو نائف سے کٹ لیجئے یا پھر آپ پیزہ کٹر لے لیجئے پہلے آپ نے اسی طرح سے سیدھی لائنز میں کٹ کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے باری جتنی بھی چڑائی آپ رکھنا چاہتے ہیں جو ان سی شیپ آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں اور اب میں اس کی ڈائیگنل کٹنگ کروں گی ڈائیگنل شیپ میں لائنز لگاؤں گی تاکہ یہ اچھی سی نمک پاروں کی جو شیپ جیسے ہمیں بازار میں ملتے ہیں ہم اسی طرح کے نمک پارے بنا کر تیار کریں گے تو دیکھیں کہ کتنی اچھی سی شیپ جو ہے وہ بن چکی ہے اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں پلیٹ میں اور اس کے بعد ہم دوسرا پیڑا بھی بیل لیں گے آپ چاہیں تو اس کو ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں آئل میں لیکن میں یہ سارے بیل کر پھر ایک ساتھ ہی ان کو آئل میں فرائے کروں گی تاکہ باری باری تسلی سے ہم اس طرح سے کام کر سکیں تو دیکھیں کہ یہ دوسرا بھی میں نے بیل لیا ہے پیڑا اور اب اس کی بھی میں شیپس بنا رہی ہوں اور ان کو بھی میں نے اسی طرح سے کٹ کر لیا ہے سائٹ سے جو ہے جو uneven ہے ان کو میں کٹ کر رہی ہوں تاکہ سارے ان کی جو شیپ ہے وہ بہت ہی اچھی اور evenly بنے تو یہاں پہ آئل جو ہے وہ بھی گرم ہو چکا ہے میڈیوم فلیم پہ اس کو ہم فرائے کریں گے بہت زیادہ ہائے فلیم پہ فرائے نہیں کریں گے تو بس میڈیوم فلائے میں میڈیوم آئل کے اندر جو ہے ہم اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھیں کہ یہاں پہ میں ایک ایک کر کے اس کو آٹ کری ہوں آپ چاہیں تو سارے ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے زیادہ اچھے بنیں گے اور آپ کو سنبھالنے میں اس کو جو ہے وہ آسانی ہوگی بجائے اس کے کہ آپ سارے ایک ساتھ میں ڈالیں اور پھر وہ سب ایک دوسرے کے اوپر چپک جائیں تو آپ اس طرح سے ایک ایک کر کے ڈالیں تو یہ بڑے اچھے کھلے کھلے سے بنیں گے اور ہر ایک کے اندر جو آئل ہے وہ اچھے سے اس کو فرائے کرے گا تو بس اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ سارے پھول رہے ہیں اور بہت اچھے سے ابھی سے ہی خوشپو آنا سٹارٹ ہوگی ہے تقریباً چار پانچ منٹ آپ اس کو فرائے کریں گے تو بہت ہی زبردار سے نمک پارے جو ہیں وہ بن کر تیار ہو جائیں گے اب دیکھیں کہ ان کا کلر کتنا اچھا سا آ گیا ہے تو لائٹ سا گولڈن کلر جیسے ہی اس پر آ جائے گا تو یہ تیار ہو چکے ہیں کوک ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کو نکال لینا ہے کسی بھی چھانی میں کوشش کریں کہ آپ اسی طرح سے کسی چھانی والی جو باسکٹ ہے اس میں نکال لیں تاکہ اس کے اندر سے جو ائر ہے وہ اچھے سے پاس کریں کیونکہ پھر تب ہی یہ کرسپی بنیں گے اگر آپ اس کو کورڈ کسی پلیٹ میں رکھ دیں گے یا ٹیشو رکھیں گے تو پھر یہ سوفٹ ہو جائیں گے ایک دم سے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو کھلے رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی رہیں اور کافی دن تک یہ کرسپی رہتے ہیں اگر آپ اس کو سٹور کریں تو یہاں پہ میں نے دوسرا پیچ بھی ڈال دیا ہے اور بس وہ بھی تیار ہو گیا ہے اور اب ان سارے نمک پاروں کو میں نکال دیتی ہوں اب آپ اس کو گرما گرم چائے کے ساتھ کھائیں اور اپنے جارز کے اندر ائر ٹائٹ جارز کے اندر اس کو آپ سیف بھی کر سکتے ہیں اور چار پانچ دن تک آپ جب مرزی اس کو نکال کر کھا سکتے ہیں تو جیسے بازار میں آپ کو ملتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ بنے ہیں اور اتنے خستہ اور مزیدار کرنچی یہ بنے ہیں کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کی جو ریسپی ہے وہ کیسی بنی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی کی ریسپی کے لیے اللہ حافظ